روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں السلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس اپیلین کے ساتھ میں ہوں آپ کے محضبان حراج سب سے پہلے آج کے پروگرام میں بات کریں کہ شہباز شریف پر اوپن لگائے گے جو الزام آر ڈیلی میل کے صحافی کی جانب سے یہ الزام لگایا کہ جو زلزلہ ذاتگان کے لئے جو فنڈز دے گئے تھے اس میں بھی چوری کی گئی ہے شہباز شریف کی کردار کشی کی گئی ہے یہ اب شہباز شریف کا کہنا ہے اور شہباز شریف نے بھی جسے کہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کل کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں نے اب کیس دائر کر دیا ہے ڈیلی میل کے صحافی کے خلاف کہ انہوں نے کردار کشی کی ہے من گھڑک کہانیاں بنائی ہیں الزام لگایا ہے اور اس الزام کے بعد انہیں موجودہ حکومت وزیرہ عظیر عمران خان کو بھی ان پر بھی الزام ٹھہرایا ہے کہ یہ ان کی ورہ سے بھی ہو رہا ہے عوام کو بکسایا جا رہا ہے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر بات کرتے چنے کہ شہباز شریف نے فیصلہ کافی پہلے کیا تھا لیکن اب سامنے نظر آیا ہے بہت اسرار کے بعد عوام نے بھی جب ہی کہا کچھ سیاسی رہنماؤں نے بھی کہا کہ آخر کار کب شہباز شریف جو انہوں نے بات کی تھی کہ وہ ایک درخواست دائر کریں گے تو آخر کار ابھی تک کیوں درخواست دائر نہیں کی لندن تو وہ چلیں گے ہیں وہ لندن میں موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے اوپر لگائے گے الزامات جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات ہیں اس کے خلاف درخواست آخر کار دائر کیوں نہیں کی لیکن اب شہباز شریف صاحب بھی اٹھ چکے ہیں جاک چکے ہیں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اور اپنے وکیل کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی بات چیت کی اور بات چیت کے بعد درخواست دائر کی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پر امید ہوں کہ میں اس الزام سے نکل جاؤں گا باعزت بری ہو جاؤں گا یہاں پر ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو پہلے سالسی کی پیشکش کی گئی تھی ایک دفعہ پہلے کرفی نافذ ہو گیا ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کی ٹرمپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگوانستان سے ان کا فوج انخلاب بھی ہو جائے جس میں انہوں نے پاکستان کی ضرورت بھی ہے وزیراعظم ران خان کی ضرورت بھی ہے اور اسی کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کی بھی بات کی لیکن ہمیں شاید پھر ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے یہ بھی آج کی پروگرام میں ہم باتشت کریں گے لیکن ان کا جو کہہ سکتے ہیں جو ان کا کردار ہے یا ان کا جو کنٹرول ہے بھارت کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں دیگر اور مالک سے بات کریں تو بڑا ہی سٹرانگ نظر آ رہا ہے اور ہم نے جسے کہ وزیراعظم ران خان نے بات کی کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے تو یہ چیز کس حد تک پوری ہو سکتی ہے کہ ہمیں امریکہ سے ایڈ نہیں ملے گی بلکہ ٹریڈ ہوگی وزیراعظم ران خان کی پہلے وہ ایسے وزیراعظم ہیں جن کی ٹرمپ کے ساتھ اتنے فریکونٹلی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں انہوں نے پاکستان کے مختلف صورتحال کے بارے سے بات کی باتچیت کی ہے اور کشمیر کے مسئلے کو بھی بار بار اجاگر کرتے آئے ہیں لیکن امریکہ کا کردار اور پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے جو یہ ملاقاتیں جب ہم کرتے ہیں جنرل ٹرمپ کے ساتھ ہے دیگر اور موالے کے صدر کے ساتھ تو کس طرح سے پاکستان سب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تیشیرین پرونگا میں ہم بات کریں گے کہ ایک وزیراعظم ران خان نے ایک دفعہ پہلے بھی ابھی جو حالیہ میں وہ امریکہ گئے وہاں پر انہوں نے یہ بات کی ورلڈ اکنومک فورم سے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی جب وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹی وی نہ دیکھیں ٹاک شوز آپ نہ دیکھیں دیکھا جائے تو ایک بار پھر انہوں نے یہ بات کی گئی ہے اصل میں امران خان یا موجودہ حکومت کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے یا اصل مسئلہ میڈیا کو ہے میڈیا کے حوالے سے ہے کیوں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میڈیا ٹی وی نہ دیکھیں اخبار نہ پڑھیں اور آپ جو ہے وہ ٹاک شوز نہ دیکھیں اور اب مہنگائی جو کہ اصل مسئلہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے میڈیا کو بارہ بار نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارے سے یہاں پر اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں سٹوڈیو میں ایکسپرٹس ہمارے سے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ اس کے علاوہ سینئر پولٹیکن الانیلسٹ ڈاکٹر بشارت حسن ہمارے سے موجود ہیں اسلام علیکم اس کے علاوہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن اور سینئر تجزیہ کار افضل خان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے بات کرتے چلیں کہ شہباز شریف فائنلی مندریاں پر آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے اس صحافی کے خلاف جنہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ بھی زلزلے کے حوالے سے جو فنڈز دیے گئے تھے اس میں چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور ایک کہانی لکھی گئی لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے امتیاز صاحب کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار شہباز شریف صاحب کو ہوش آئی گیا یہ ہوش کس نے انہیں دلایا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک وہ اس سے نکل سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیولی فیس سیونگ ہے جو انہوں نے کی ہے اور آپ دیکھی گا کہ اس کے بعد آج سا سے یہ خبروں میں دب جائے گی بات اور بات بیک برنر پہ چلی جائے گی اس پہ کچھ بھی نہیں ہونا اب وہاں کا جو صحافی ہے وہ یوکے کے لاز کو جانتا ہے جب اس نے یہ الیکیشن لگائے ہیں اپنے آرٹیکل کے اندر یہ سارا کوئی لکھا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے وہ پاکستان کا عام بچارہ کوئی سادہ صحافی نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو کیس کے ریپ پرکشنز کیا ہو سکتے ہیں ایک ڈویلپ کنٹری کے اندر جو کہ آپ کہہ لیں کہ سب سے پرانی جمہوریت ہے دنیا کی یوکے وہاں پہ بیٹھ کے اس نے یہ لکھا ہے تو اب ان کی ہسٹیشکیف دیکھیں آپ اٹھا کے تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ کرز اتاروں ملک سواروں کی سکیم تھی وہ کدھر گئے پیسے وہ سارے سارے کھائے پیئے گئے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ مختلف جو ان کے جو آپ کہہ لیں کہ یہ بیندیر پروگرم چل رہا تھا جس کو بعد میں میاں نوازشی صاحب نے جائی رکھا اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بڑے بیورو کیٹس ہیں اس کے اندر وظیفے لے رہے تھے پیسے لے رہے تھے تو یہ تو کھاؤ پیو پروگرم ہے لٹو اور فٹو والی ان کی سیاست رہی ہے ہمیشہ یہ جسٹ فیس سیوینگ کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں نکلنا اور آپ دیکھئے کہ یہ بیک برنر پہ چلا جانا ہے اور اندر اندرباد میں ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ لوگ ڈھونڈتے رہے جائیں گے کہ اس کے در گیا کہاں گیا انہوں نے بعد میں ہو سکتا ہے پیچ اپ کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ اس میں نیگوشیٹ کر لیں تو یہ جسٹ انہوں نے ایک فیلر چھوڑا ہے چونکہ بار بار گورنمنٹ کی طرف سے یہ لگایا جا رہا تھا انسس کیا جا رہا تھا پی ٹی ای کی طرف سے کہ ابھی آپ نے جو کہا تھا یہ رامت غلط ہے تو آپ پھر کورٹ میں جائیں تو اب ان کو مجبوراں جانا پڑا اور اس کے اوپر بڑی سی پریس کانفرنس کر دیئے جسٹ ابھی تو آپ نے فائل کی ہے آپ کونسا کیس جیت گئے ہیں یہ فائل کرنا بھی شاید بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے چور جو ہے جب وہ فائل کرتا ہے ایک کیس اس میں شوائد ملتے ہیں ان کی اگر پوری ہسٹی اٹھا گیا آپ دیکھ لیں ان کو تو یہ لگ رہے کیسے گیا ہوا ہے ابھی تک دیکھیں شہباز شریف جو ہیں ان کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں جو بھی ان کی گورنمنٹ آپ نے دیکھا پچھلے دس سال سے تو یہ آپ کہہ لیں چیم رسین کے پاس پنجاب کی رہی ہے ان کے اندر تمام جو بھی معاملات ہوئے ہیں جتنی بیوروکریسی نے بھی جو کرپشن کی ہے یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں نا جو مجودہ گورنمنٹ ہے ان کی جو لیگل ٹیم کمزور ہیں انویسٹیکشن کمزور ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کوٹس کے اندر جو لوپ ہول رہ جاتے ہیں ایویڈنس کے اندر اس کا بینیفیل اٹھا کے جو لوگ بھیلوں پہ آ رہے ہیں یہ ہوا تو ہے نا اب دیکھنے جیسے ایک مرڈر ہوتا ہے تو مرڈر تو ہوا ہے نا اسی طرح اگر لوٹ مجی ہے تو لوٹ تو مجی ہے نا تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا ساری دنیا اس کو جانتی ہے لیکن ان کو کیا سیاسی طور پر نقصان پچانے کی کوششیں کی گئیں آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ نقصان پچانے کی زورت دیکھو رہی ہے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاری ہو خود ہی مارتے رہے ہیں ان کو زورت دیکھو اب بھی لگتا ہے مارے فوجے صاحبہ اس پر آپ کیا کہیں گی دیکھیں بی بی ایک تو خبر جب آتی ہے میرا خیال ہے اس کے بہت سے پہلوں کو دیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جب زلزلے کی بات کی جاتی ہے زلزلہ دو ہزار پانچ میں آیا تھا اور دو ہزار آٹھ میں ان کی جو حکومت آئی وہ پنجاب میں آئی کیا پنجاب کے ساتھ کوئی اس قسم کی کیونکہ پنجاب میں اس وقت کوئی تباہی نہیں ہوئی تھی اور پنجاب اس میں اس طرح ورائے راست انوالو نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شباز شریف تھا تو میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے اس پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی خبر کو پرکھنا چاہیے اب میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم یہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ رہتے ہیں کہ برطانیہ یا امریکہ کے جو جرنلسٹ ہیں میں نے خود ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح خبروں کو توڑ مڑ کے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایسے وہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے یہاں خبروں کو پھر بھی کوئی کہیں نہ کہیں چیک ہوتا ہے وہاں بھی کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ ہم تمغہ دے دیں اور بہت فیرنیس کا تمغہ دے دیں میں نے خود دیکھا بھی ہے میں خود جانتی بھی ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے تمام پہلوں کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے میں کسی کی فیرنیس کے یا کسی کی کوئی بہت زیادہ خرابی کے یا اس کی کوئی لوٹ وار کے اس کے حوالے سے بات نہیں کرتی لیکن ہمیں خبر بناتے وقت میرا ایکسپیرنس یہ ہے مجھے ظاہر ہے کہ بہت طویل عرصہ ہو گیا خبر بناتے وقت ہمیں بہت سے حقائق کو یہ مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ شباز شریف جو ہے وہ مرکز سے کس طرح کوئی مائدے کرتا رہا اس کی تفصیل آنی چاہیے اگر اس نے لوٹ مار کی ہے پنجاب کے ساتھ کیا مائدے زلزلے کے حوالے سے ہوئے اس کی ہمیں یقیناً اس سے آگائی ہونی چاہیے لیکن میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایرہ کا جو ادارہ بنایا گیا یا دیگر جو وفاقی سطح پر ادارے تھے دوہزار پانچ میں جو بنائے گئے جو زلزلے کے معاملات سے نبٹ رہے تھے وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ ہماری بیوروکریسی زیادہ کر رہی تھی اس میں الیکٹڈ لوگوں کا اطلاع رہی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الزام لگایا گیا ہے ایک خبر بنائے گئی ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کے فوری طور پر ظاہرہ عدلیہ میں جب انہوں نے ایک اپنا ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا ہے اس کا رائٹ ہے کسی کا بھی یہ رائٹ ہو تا ہے وہ تو ثابت ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہم یہ اگر کہہ دیں کہ ایک خبر کی بنیاد پر کہ اس نے کوئی کھا لیا ہے لوٹمایا جائے خبر تو خیر پہلے ہی آ چکی تھی لیکن ان کو کوئی سیاسی نقصان ہوا ہے سیاسی نقصان ہوا آپ کو لگتا ہے سیاسی نقصان تو یقینا ہوتا ہے لیکن اب یہاں کے لوگ بھی سمجھنے لگ گئے ہیں اب لوگ یہاں کی باہر کے اخبارات جو ہوتے ہیں ان پر اتنا کوئی ریلائی نہیں سکتے ہیں وہ بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہاں کے اخبار بھی کس نویت کی بے قائدیے بھی کرتے ہیں غلط سٹوریز بھی دیتے ہیں ڈاکٹر بشارت صاحب آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہ صرف شباز شریف بلکہ باقی بھی جتنے بھی سیاستدار ہیں ان پر بھی الزامات لگتے رہتے ہیں مقامی سطح پر لگتے رہتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا ہے شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ من گھرد کہانی ہے یہ الزام تراشی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں سے کوئی سیاسی نقصان ان کو ہوا ہے کیونکہ ان کی اگر پارٹی کی بات کریں تو نواز شریف کے اوپر تو ویسی الزامات ہیں اور وہ قید بھی رہے لیکن چلے اب انہیں باہر بھیجا گیا ہے صحت کے معاملات کو لے کے سیاسی نقصان اگر ایسے کیسز آتے ہیں کوئی بینل اکامی سطح پر کوئی اخبار ایسی ریپورٹ نکالتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان سیاست کو نقصان ہو سکتا ہے ان کی دیکھیں اس کو میں تو بہت یہ بہت شاتر لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا یہ بہت شاتر لوگ ہیں یہ اس طرح کی خبریں بھی خود لگوائی جاتی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں باہر کا کوئی آدمی خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس کے ذریعے اس طرح کی خبریں لگوائی جاتی ہیں اس طرح کے سرویز کرائے جاتے ہیں پیسے دیکھ کر جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے بہت اچھی جا رہی ہے اب اگر ایک کسی اس طرح کے جنرلسٹ کو خرید کر اس طرح کا الزام لگوائی دیا گیا کل کو یہ جو ہے جب کورٹ میں چلے جائیں گے یہ کیس جیت جائیں گے یہ آوٹ آف دی کورٹ سٹیلمنٹ ہو جائے گی تو ملینز آوڈ ڈالرز ان کی جیب میں بھی آئیں گے اس میں سے اس کو بھی ساتھ مل جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہو جائے گا بڑی نیک نامی ہو جائے گی دیکھیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا یہ دیکھو دالت نے ثابت کر دیا تو یہ بہت شاتر لوگوں کی دیکھیں سیاست اسی کا کام ہے سیاستدان کا یہی کام ہے کہ وہ جیسے جادوگر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دکھاتا کچھ ہے اصل میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے تو خیال ہے کہ یہ گیم کیا گیا ہے اور اگر آپ نے اصل کسی کی کرپشن دیکھنی ہے اس کے اوپر جو کیسز ہیں نیب میں ہالدو کے نیب کے لوگ انہی کے لگائے ہوئے تھے سب کچھ تھا لیکن پر بہت سے دیکھیں وہ کیسز دیکھیں اس کیسز پر تو اس جنرلیس نے بات نہیں کی اس نے ان پر ایسا الزام لگا دیا وہ اس وقت سترہ سو ارب کیوں ہو گیا وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے LNG بیسٹ پار پلانٹس لگا دیئے انہوں نے امپورٹڈ کول بیسٹ لگا دیئے امپورٹڈ کول والا پلانٹ کہا لگا دیئے پنجاب میں لگایا جو کہ لگنا چاہیے تھا پورٹ کے اوپر جہاں پر کوئل آتا ہے سائی والی اس کی دور اس کی جو ہے اس کا پیس ایکسٹر پڑتا ہے اسی طریقے سے اور ہزار جو ہے انہوں نے 56 کمپنیز بنائی اس میں سے صرف چند لوگ بہت اماندار ہیں جو کہ ساف پانی کمپنی کے باقی تو سب کیسے سامنے ہیں آپ کے اس میں کیا کیا گیا نیب میں یہ سارے موجود ہیں وہ جو ہے اگر آتے نہ تو تب تو کوئی بات بنتی یہ تو ایسا الزام لگا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا الزام لگوائے جاتے ہیں بعد میں پھر آؤٹ آف کورٹ سٹلمنٹ ہوگی ٹی ملین ڈالرز جو ہے وہ مل بانٹ چاہیے ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ کہ یہ سب الزامات جھوٹیں جا پھر یہ الزامات جھوٹیں تو یہ ایک بہت سچے بندے بن کے آگے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان سے صاف آدمی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے افضل خان صاحب آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 حیرہ ارشد میں جنرلزم پڑی ہے جنرلزم کی ہے اور جنرلسٹوں کو دیکھا بھی ہے لفافہ جنرلسٹوں کو دنیا جانتی ہے اور آنس جنرلسٹ بھی پاکستان میں بھی ہیں اور ساری دنیا میں بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے جنرلسٹ وہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں کہ لابیز بھی ہوتی ہیں اور سب سے مضبوط لابی جو ہے وہ زائنسٹ کی لابی ہے بہرحال یہاں پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اور ویسٹن کنٹری کی جنرلزم میں جو مین فرق ہے کہ وہاں اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو وہاں کی عدالت میں اس بندے نے وہ الزام ثابت کرنا ہوتا ہے ادارہ ملین آف ڈالرز کی جرمانہ دیتا ہے اور وہ بہت سمپل اور زبردست قانون ہے اس کا اب بات یہ ہے کہ اسی لندن میں جہاں پہ ان کی عربوں روپے کی جائداد بنی ہوئی ہے اس کا سورس آف انکم یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس رسید کوئی نہیں ہے اس زمانے کے ہیں جب انتوں پہ پیسے جایا کرتے تھے پائی ریٹ سافتی پینٹ ہاؤس کی سٹوری چھپی یہ جو ڈیفٹ کا پیسہ ہے اور اس نے صاف شہباز شریف پہ الزام لگایا ڈیویڈ روز نے تو وہ ناپاگل تھا اس طرح اپنے پاناما لکش کے خبریں وہ بھی جنرلسٹوں نے ہی اس کو بریک کیا تھا اس میں کتنے مال والے جو حرام مال والے ہیں وہ اس میں فسے ہوئے اور وہ اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ انہوں نے کہاں سے کمایا کدھر سے آیا وہ کہتے ہیں جی رسیدیں بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس وہ بھی رسید موجود ہیں جو انہوں نے پاکستان تحریک مومنٹ کے لیے انہوں نے پانچ سو روپے دیئے تو ان کے پاس آج بھی وہ رسید موجود ہے اور انہوں نے بلین آف ڈالرز کے وہاں باہر جیزادیں خریدیں اور ان کے پاس کوئی رسید نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ چوری کا مال ہے بات یہ ہے کہ ابھی پتہ چلے گا کہ بیسیکلی پہلے تو یہ کہ بڑی دیر کی محرمان آتے آتے اتنی بڑی بیزتی اتنا بڑا پولیٹیکل لاس سیاست انہوں نے اتنی دیر کیوں لگائی اگر سچ مچ ات کے اوپر ایک جھوٹا الزام ہوتا تو وہ تو ان کی دوسرے دن ہی انہوں نے وہاں پہ اس کے خلاف لیکن پھر اتنا ڈائن کیوں لگایا اور انہوں نے تو یہی تو سوال ہے کہ اور ابھی بھی جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے کیا انہوں نے ایک ویسی درخواست ڈال دی ہے یا اس کو سو کیا ہے اس ادارے کو ڈیلی میل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن عبدال خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سیاست کون کی کوئی نقصان ہوا ہے اس ریپورٹ کے بعد یہ یاد رکھیں کہ سیاست شریف خاندان ختم ہو چکا ہے ان کے اوپر انہوں نے پیسے اتنے کمالی ہے انہوں نے گھر میں ان کے پیسے آگئے ہیں کہ عزت نہیں رہی اور اب پیسہ بھی ان کا رہتا ہے کہ نہیں اس لیے کہ پیسہ نے آج تک کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور یہ پیسہ تو ہے بھی جس کا اور عمران خان سے لوگ یہ تصور کرتے تھے اور یہ توقع ابھی بھی رکھتے ہیں کہ وہ آڈٹ کریں کہ کتنا پیسہ کرس کی مد میں آیا کتنا امداد کی مد میں آیا اور کدھر چلا گیا پاکستان کیوں بینکرپٹ ہوا پاکستان کے میں جتنے پیسے جتنی چیریٹی جتنے ٹیکسیز آئے وہ کدھر چلے گئے اور وہ کہاں کہاں پہ ہیں اس وقت دیکھیں یہ چیزیں کوئی پیسہ چھپایا نہیں جا سکتا عشق چھپایا نہیں چھپ سکتا ان کے پاس جتنا مال ہے ظاہر ہے وہ چوری کا مال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوری کا مال ہے یہاں پر اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے ایک منصوبے کی بات ہوئی ہے ام منصوبے کی بات کی گئی ہے اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ سالوں سے چل رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یہ منصوبہ ام کا منصوبہ جو التوا کا شکار تھا اس کو ہم شروع کریں گے اب شاید ڈانلڈ ٹرم کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو جنگ سلوشن نہیں ہے لڑائی جھگرہ سلوشن نہیں ہے اگوانستان میں ان کو سمجھ آ گئی اب اسرائیل اور فلسطین کی انہوں نے بات کی گئی یعنی کہ اس میں بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے اب جو انہوں نے بات کی ہے کہ ام کے منصوبے کی بات ہے یہ کیا واقعی ہے یا اس کے پیچھے حتمی طور پر ایکچولی میں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ آخر کچھ اور ہے کیونکہ ایک طرف سے میں بھی دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کے جانب سے جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہیں نوازہ گیا جو بھی کیا گیا لیکن اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے امریکہ کے اور سالوں سے یہ ہم معاملات دیکھ رہے ہیں فلسطین پر جو ظلم اور زیادتی ہے وہاں پر جو عبادی ہے جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جانے نقصان ہوا ان کی تعلیم سے ہر چیزی بلکل مفلوج ہو کر رہ گیا ایک طرف جہاں پر ہم کشمیر کی اگزامپل لیتے ہیں وہی پہ ہم فلسطینیوں کی بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ سالوں سے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر امتیاز صاحب آپ سے پوچھوں گے ڈانلڈ ٹرم نے کشمیر میں بھی سالسی کی بات کر دی پہلے بھی کی کچھ نہیں ہوا اب اکوانستان میں وہ فوجین خلا چاہتے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ضرورت انہیں ہوگی عامد کی بات کر رہے ہیں ابھی پھر عامد منصوبے کی بات کی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں کیا لگتا ہے رونالڈ ٹرم صاحب کو واقعی یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ جنگ سلوشن نہیں ہے عامد ہونا چاہیے خطے کی صورتحال بہتر ہونا چاہیے یہ عامد کی وہ واقعی ایکچلی میں بات کر رہے ہیں کیا بجا اس کے پیچھے کچھ اور ہے دیکھیں بڑی سیمپل سی بات ہے کہ ٹرم پہلی چیز تو یہ ایک امپیشمنٹ کی پروسیڈنگ ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے یہ ذہن میں رکھیں اب میں فورسی کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی بڑا کوئی جھٹکا ہوگا جس میں وہ امریکہوں کے انوالو کرنے کی کوش کریں گے چاہے وہ جنگ کی شکل میں تھوڑا سا ہو جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک جہاز گرا ہے جو افغانستان کے اندر گرا ہے جس کے اندر پتہ چلا ہے کہ ان کے فوجی افسر وہاں پہ بڑے سینے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس کی آرم یا کسی اس شکل میں یہ کوئی نہ کوئی ایسی مہیم جو ہی کریں گے تاکہ جو امپیشمنٹ کی پروسیڈنگ رک جائے یا انٹرپٹ ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ ملکی حالات ایسی ہیں کہ اس وقت اس کو امپینڈ کر دیں ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ کہ آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ نے مختلف جو بیانات ہیں مختلف فورمز پہ آپ نے اگر سنے ہوگے مائنیوٹلی تو ان کے اندر جو بظاہر آئیم سوریٹ اسے کہ ان کو مسلمانوں سے کوئی امدر دی نہیں بلکہ وہ ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی خطرہ ہے مسلمانوں کی ٹیررزم سے ٹھیک ہے اب ان کے لیے بھلائی کی امید جو مسلمانوں کے لیے بھلائی کی امید ڈونلڈ ٹرمپ سے میں تو ایکسپیکٹ ایٹلیس نہیں کر سکتا اگر میں کروں گا تو میں بڑا بیوکوف آدمی ہوں اب رہا سوال کہ فلسطین کے اوپر جو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے آپ دیکھیں کہ فلسطین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تمام مسلمانوں کے ریجیکٹ کر دیا ہے ایون دیگر ممالک نے ریجیکٹ کر دیا اس منصوبے کو جو انہوں نے پیش کیا کہ جی بیت المقدر جو اسرائیل کو دے دیا جائے اچھا اب رہا سوال جو کشمیر کو پر وہ میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بعد اس کو پر کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ وہ اپنی جو فواج ہیں افغانستان سے نکال کے وہ کشمیر نے لانا چاہ رہا ہے کہ کشمیر زیادہ سٹیٹیجیکلی بہتر پوزیشن ہے بہتر لوکیشن ہے کہ آپ سے بیٹھ کے وہ منیٹر کر سکتے ہیں اور یہ خطہ ہے اس سائیڈ کا جس میں رشیہ کو بھی منیٹر کر سکتا وہاں بیٹھ کے چائنا کو کر سکتا ہے پاکستان کو ترکی کو ایران کو بھی آپ کیا سکتے تو وہ ایک ایسی جگہ سٹیٹیجیکلی بری سوٹیبل جگہ ہے کہ جہاں پہ اپنی وہ فوج یا ٹروپ جو ہیں انٹریکشنل فورس کی شکل میں ملٹی نیشنز جو فورسز وہاں پہ آئیں گی اور وہاں پہ جا کے وہ کہیں گے یہ حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے ایک پلے بیس ہیڈ کروا سکے وہ دو چال پانچ سال دس سال کے لیے جو مینڈڈ یو این سے لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر جیسے آپ دیکھیں عالمی فوجیں ہیں مختلف مالک اندر جاتی رہتی جیسے اس سمور میں گئی تھی جیسے بوسریہ میں گئی تھی اس شکل میں وہاں پہ بٹھا کے وہ اپنا اصل جو پرپس ہے اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو سی پیک کو رول بیک کرنا ٹھیک ہے اب ایک بلیسنگی ڈسگائز اس کو مل گئی ہے جو کرونا وائرس ہے جو چائنہ کے اندر آ گیا وہ ایک بڑی سپورٹ مل گئی میں کہتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سی پیک ہے اس کو اس کا زود تھوڑا وہ نقصان پہنچے گا ایٹلیس یہ ڈلے ہو جائے گا تھوڑا تھا یعنی کہ عام قائم نہیں ہو سکتا تو میرا نہیں خیال کہ اندر سے ڈونلڈ ٹرم صاحب جو ہیں ایک چیز ہمیں زہن میں رکھنی چاہیے امریکہ کے بارے میں یہ تو بلکل ہم کلیر ہیں اگر پچھلے چالیس پن تالیس سال سے دیکھیں تو اس میں کیا ہے امریکہ جب امن کی بات کرتا ہے تو دوسری جانب اس کی فورسز متحرک ہو جاتی ہیں پینٹکون جو ہے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیشہ اس نے پہلے جب یہ دو بڑی طاقتیں تھیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا دونوں وہ بات کرتی تھی کہ امن کے حوالے سے کرنا ہے ڈسامامنٹ کی بات کرنی ہے لیکن اسی دوران زیادہ اصلہ پنایا جاتا تھا زیادہ کشیدگی پیدا کی جاتی تھی تو ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی وہی پالیسی جو ہے وہ برقرار ہے اور وہ کسی طرح بھی دنیا میں اپنی جو موجودگی ہے اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہتا مشرق نستہ میں اس کی جو موجودگی ہے چاہے وہ ہم شام کے حوالے سے دیکھتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں پھر اس کے ساتھ دیگر اگر ممالکہ دیکھیں یا ایران کو جس طرح تھی جاتی ہیں تو یہ ایک واضح طور پر اس کی اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے افغانستان میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے اور میں نے سمجھتی کہ یہ صرف اس کی بات کہنے والی ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے سالسی کی بات کی جاتی ہے یہ بھی ایک آئی واش ہے اور آئی واش کیوں ہے کیونکہ نومبر میں ان کے الیکشن آرہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ ابھی تک اس کے امپیچمنٹ کے باوجود وہ ایک کینڈیڈیٹ تو ہیں اور انہوں نے اپنی اس وقت آمن کا پرچار آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے وہ کیا کہتے رہے مجھے پیس ایوارڈ دیا جائے میں نے آمن کی بات کی ہے میں آمن چاہتا ہوں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جب پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی کی بات کی تو اس کے چہرے میں ہمیشہ ماسٹر ہی رہا ہے ٹھیک ہے ماسٹر ہی رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے تو آمن نہیں ہوتا آمن بلکل نہیں ہوسکتا اور یہ صرف آئی واش ہے یہاں ہمیں ضرور مدنظر رکھنا چاہیے کہ 91 کے بعد جب امریکہ ایک واحد قوت رہ گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں زیادہ ڈسٹرپنس ہوئی جب وہ دو قوتیں تھی نیٹو فورسی تھی وارسہ تھی وہ بیلنس ہو جائے تھے لوگ نہیں مرے تھے اب دیکھیں اب تو لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ اس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں ہر خطے میں آپ نے ہوسکتا لگتا ہے کہ قائم نہیں ہو سکے ڈاکٹر بشارت صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے اگر ہم پاسٹ کو اٹھا کے دیکھیں میکہ کی جانت سے کبھی بھی آمن کی بات نہیں ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرم نے آمن کی بات کی گئی ہے اب الیکشن کی ورہ سے کر رہے ہیں یا اپنی آئی واش کی ورہ سے کر رہے ہیں جسے کہ فوزیہ صاحبہ نے کہا آپ کے انیلیسس کیا کہتا ہے دیکھئے آپ نے یہ صحیح کہا کہ الیکشن آنے والے ہیں وہاں پر اور جو اس وقت امپیشمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی ان کو فرق پڑ سکتا ہے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے اگر یہ دکھائیں کہ میں نے وہاں پر مشرق وستہ میں آمن قائم کر دیا ہے دوسری طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پہلے تو یہ تھانا کے چاروں طرف سے اسرائیل کو خطرہ تھا کہ عرب فوجیں اس پر حکومت اس پر حملہ کر سکتی ہیں اور اس کو ختم کر سکتی ہیں سیونٹیز کی بات کر رہا لیکن جب وہ اس نے حملہ کر کے یہ جو ہے قبضہ کیا کچھ علاقے پر اور جس پر کہ اب یہ انہوں نے پلسٹینین آتھارٹی بنائی ہے اس کے بعد سے اس کو اتنا سٹرانگ کر دیا گیا ہے اسرائیل کو اور اب وہ ایک نیولی طاقت ہے کہ اب کوئی بھی عرب ملک جو ہے اور سپیشلی جو پلسٹینین آتھارٹی ہے اس کے پاس تو نہ فوج ہے نہ وہ کچھ کر سکتی ہے تو اسرائیل کو کوئی فوجی خطرہ تو بالکل نہیں ہے اس نے اس کو جو خطرہ تھا تقریبکاری سے حماس کے ذریعے بہت زیادہ حماس نے اس کا نقصان کیا چانی نقصان جو اس کو بہت دیا وہ بھی اس نے نیوٹرلائز کر دیا ابھی کچھ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا تھرٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے دیکھ لیا ہے ٹرامپ نے کہ جو بھی کرتے جائیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے نہ فلسطینیوں میں نہ کسی عرب ملک میں اس کو روک سکیں سعودی عرب میں بھی اب کافی جو ہے اسرائیل کے لیے اچھے جذبات ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جو بھی منوانا چاہیں منوانا کیا چاہیں کہ جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ مانا جائے گا تو اس طرح سے امن وہاں قائم ہو جائے گا اور میں خیال ہے فلسطینیوں کو بھی آپ گراؤنڈ ریالیٹیز سمجھ جانے چاہیے اور ان کو جو ہے اپنے عوام کو جو ہے ترقی کی طرف خوشحالی کی طرف لانے کے لیے ایڈیوکیشن ان کو دینی چاہیے پھر آپ کو لگتا ہے برکل ایسا یہ کہ امنی سلوشن ہے اور فلسطین کو بھی تھوڑا سی سٹرائیڈی سمجھنی چاہیے سمجھنی چاہیے کیونکہ آپ اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا حضرت خان صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا امن کی بات کر رہے ہیں جن ممالک میں مسئلہ ہے ان کو بھی امن کی بات ہی کرنی چاہیے تو پھر دوبارہ سے اگر کوئی نئی سلوشن ہوتی ہے تو وہ امن کی بات نہیں کریں گے یا ڈالنڈ ٹرم صاحب ہی آتے ہیں تو وہ امن کی بات نہیں کریں گے تو پھر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اس طرح الیکشن کے لیے تمام جو ڈیموکراتک سٹیٹس ہیں اس میں یہی صورتحالم دیکھتے ہیں کہ جو اس ٹیم کا وزیراعظم ہے وہ ایسے ایسے اگدامات کرتا ہے نریندر موڈی نے کارٹ کھلا پاکستان کا پاکستان اور کشمی کا کارٹ کھل کے دوبارہ سے الیکشن میں جیت گئے وہ بڑا زبردست یہ سوال ہے کہ ٹرمپ اور پیس یہ متضاد چیزیں ہیں وہ آپ نے اس کی ضرور دیکھی ہوں گی وہ فلمیں جس میں یہ ریسلنگ میں یہ ہوتا تھا اور ریسلنگ میں جس طرح سے یہ اس کا کردار تھا تو بات یہ ہے کہ پیس اس کے ہوتے ہوئے کہیں بھی نہیں آسکتا نہ اس کے اندر نہ باہر میں نے پیچھے دنوں ایک دیکھی ویڈیو کہ ایک امریکن جیو تھا اس سے زائونیسٹ جیوز نے چندہ مانگا جس نے ریگریٹ کیا تو اس کا گھر جلا دیا بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور زائونیسٹ اسرائیلیز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن لڑنے کے لیے سب سے مین سپانسر جو ہے سب سے زیادہ پیسے اور گولڈ والے وہ اسرائیلیز ہیں اسرائیلیز اس کے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ایک تو ان کو اس نے اپیز کیا ہے اس میں مسلمانوں کا یا پلسٹینین کا کچھ بھی اس نے اس کو نہیں دیا اگر اس نے کچھ دیا ہو تو وہ قبول کرے پلسٹینین بھی قبول کرے جو اس آگ کی بٹی میں جل رہے ہیں ستر سال سے لیکن اس میں کچھ ان کے لیے ہے ہی نہیں اور دوسری بات کہ ہم اس چیز سے کبھی آپ بظاہر تو ٹھیک ہے سپر پاور ہے لیکن مجھے بتائیں کہ طالبان کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ طالبان جہاز ان کا گراتا ہے اللہ تعالیٰ نے گرائیا یا انہوں نے گرائیا لیکن ان کا ایک بہت قیمتی جہاز جس میں ان کے بہت قیمتی لوگ وہ آج نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ طالبان اور امریکہ کی جنگ ہو اور ان طالبان سے وہ اتنا تنگیا اور دیکھیں دوسری میں بات بتاتا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل فیوچر بلیک ہے ایک تو ایمپیچمنٹ کی وجہ سے دوسرا یہ کہ یہ پچھلے چار سال میں جتنے بھی اس نے وعدے کیے تھے اس کے خلاف کیا ہے خاص کر اس نے کہا تھا کہ جی امریکن لوگ وہاں پہ ویتنام میں کیوں مرے امریکن لوگ افغانستان میں کیوں ہلاک ہوئے اب امریکن لوگ ایراک میں کیوں بے شک ایراک کے انہوں نے ملین لوگ قتل کر دیے لیکن ان کے بھی چار پانچ ہزار لوگ اور ابھی افغانستان سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں انسلیمونیل انداز سے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا ٹرمپ نے کہ امریکہ کی فوج باہر نہیں رہ گی اس کو اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے اور باہر امریکن کو نہیں مرنا چاہیے جبکہ اس کے دور میں زیادہ سے زیادہ مرے اور دنیا میں اینٹی امریکن فیلنگز کو بے پناہ بڑوتری ملی بات یہ ہے کہ امریکن ایمیج پہلے بھی برباد تھا اس نے اس کو بلکل تباہ برباد کر دیا اب میں نے ایسے لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہم تب جائیں گے جب اس کے سب کے لوگ ختم ہو جائیں گے امریکن لوگوں کی یہ یہ کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی صورتحال نہیں ہو سکے گی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ ریزیسٹنس is existence اور جہاں لوگوں نے ریزیسٹ کیا ہے ultimately فاتح حاصل کی ہے اور اس کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزیسٹنس ہو کریں اور لگتار کرتے رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن جگہوں پر جن ممالک میں ریزیسٹنس ہو کی گئی ہے وہاں صحیح تعلیم سالوں وہ بیک چلے گئے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں اور باقی دنیا ترقی کرتے رہے ہیں وہاں پر جنگ اور خون ریزی اور یہی سب کو چلتا رہا ہے یہاں پر اپنے پروگرام کے تیسے سوال کے جانب بڑھتے ہیں اب ٹی وی نہ دیکھیں اخبار نہ دیکھیں وزیراعظم عمران خان کا کابینہ کا مشورہ اور وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کو یہ واضح مشورہ دے دیا ہے ڈیبوز میں جب وہ گئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ٹی وی اور اخبار نہیں دیکھنا چاہیے ایسی خبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں اب سوالیاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو بھی حکومت آتی ہے میڈیا کو آخر کر ضرور نشانہ بناتی ہے عمران خان صاحب نے وہی کیا یہ وہی میڈیا ہے جس کی وجہ سے جو انہوں نے کرفیو نافذ کیا یا ان کے الیکشن یا ان کے تمام تقریروں کو بھرپور طریقے سے آگے لے کیا اور عوام تک پہنچانے والی وزیرا عمران خان کی آواز بھی میڈیا ہی ہے اور اب یہ کہنا کہ ٹی وی نہ دیکھیں اخبار نہ دیکھیں آخر کر یہ کس طرح کا پیغام ہے مہنگائی کو کنٹرول عمران خان کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت یا مہنگائی سے ہٹ کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا میڈیا کے اوپر اصل مسئلہ ان کا ہے کیا یہ بڑا اہم سوال ہے امتحاد صاحب عمران خان موجودہ حکومت کا اصل مسئلہ کیا ہے میڈیا ہے یا اس کے علاوہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اچھے یہ بڑا خطرناک پہلو اس کا نکلتا ہے جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ آپ میڈیا پہ نہ جائیں یعنی پرنٹ میڈیا ہے یا لیکنٹ میڈیا اس کو بالکل نہ دیکھیں یعنی یہ دو چیزیں ازار کر رہے ہیں نمبر ون یہ شکوا وہ سمجھتے کہ میڈیا میرے خلاف ہے یا پی ڈی اے گورنمنٹ کے خلاف ہے اور میڈیا یہ ساری جو بھی کچھ دے رہا ہے وہ اپنے طور سے دے رہا ہے دیکھیں میڈیا جو ہوتا ہے وہ آئیز این ایئرز ہوتے ہیں ہمیشہ یہ وہی میڈیا ہے جب لوگ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو اس وقت جب یہ کبرج دے رہے ہوتے تو اس وقت یہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے کسی صحافی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو یہی عمران خان صاحب تھے جو پریس کارفس کیا کرتے تھے کہ ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کبھی اٹیک ہوتا تھا کہ یہ صحافی کے اوپر تو یہ ساتھ وست کھڑے ہوتے تھے لیکن جب آپ یہ گورنمنٹ میں آگئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اچھلے میڈیا کو وزیر نہیں دیکھیں گے اخمارات نہیں پڑیں گے ٹی وی نہیں دیکھیں گے لیکن جو عوام عوام تو دیکھ رہے ہیں نا عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ظلم ہی میں کہوں گا نا کہ جب ان کا جو ساری جو تنخواہ ہے وہ ایک بجلی کا بیل یا سوئی گیس کا بیل پے کرنے میں لگ جاتی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں بچتے کہ بچوں کی فیز دے سکے وہ گھر کی چھوڑی چھوڑی جو ذریعات کے اشیاء ہیں جس میں روٹی دال ہے وہ پوری نہیں کر پاتے تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام پھر کدھر جائیں گے یہ اتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے آنکھوں اور پاند بند کرتے ہیں یہ وہی بات ہوگی یہ مطلب شکار کبھی نہیں بچ سکتا آنکھیں بند کرنے سے کیونکہ آپ کے سامنے کے عوام جو ہیں جس نہج پہ پہنچے اس کی بجائے ان کو چاہیے تھا دیکھیں اچھی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں جو وائز گورنمنٹس ہوتی ہیں یا میچور گورنمنٹس ہوتی ہیں یا میچور مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ میڈیا کو بڑی امپورنس دیتے ہیں وہ اس کی پریس کلپنگ ہوتی میں نے دیکھا کئی جگہ پہ اس زمانے میں مختلف ڈپارنس کا اندر بقیادہ ریلیونٹ جو خبریں تھی ان کو کاٹ کے اس کی پریس کلپنگ بنائی جاتی تھی ان کی بیس ان کو پھر ایویلویٹ کیا جاتا ہے دیکھیں جو انفارمیشن ہوتی اس کو کہتا ہے کلیکشن کلیجن اور ڈس ایمینیشن ٹھیک ہے تو کلیکشن کی جاتی تھی پھر اس کو آپ کہلیں کلیجن کیا جاتا تھا اس کا جائزہ لیا جاتا تھا تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایک پرائیم ایسر کے شایعہ نشان نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو بلکہ کہتے ہیں کہ وہ فوکس کریں اور خبریں جو بھی آ رہی ہیں اس کا جائز جائز باتی ہیں جو بھی ہے اس کا جو حال نکالے اور عوام کو ریلیف پہنچائیں بجائے اس کے کیا کے بند کریں تو کوئی بھی حکومت آتی وہ یہی سمجھتی ہے کہ میڈیا میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں عوام کے میسرس ذریعے تو عوام کہنا چاری تو ہم وہ کہتے ہیں ایک گزارش کامل پھر ان میں اور پہلی گورومنٹ میں فرق کیا رہا گیا جب یہ کہتے ہیں تبدیلی لانی یہ کرنا وہ کرنا ہے اور میڈیا کو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کچنے بند نہیں کرے لیکن آپ دیکھیں ہی نا تو عوام پھر کیا کرے اسے تو بہتر بنا اور کان بند کرنے سے چکے اسے تو بہتر بنا جائیں گی فوجہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں فوجہ صاحبہ دیکھیں ایک تو واضح طور پہ یہ میڈیا کی طرف نہ دیکھیں یا میڈیا کو نہ دیکھیں تو یہ میں معذرت کے ساتھ یہ دفع کروں گی جہالت کی مجھے نشانی دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں میڈیا اور جمہوریت ساتھ ساتھ چلتے ہیں دوسرا کیا میڈیا پہ مہنگائی کی بات کرنا جو ہے وہ غلط ہے ہے یا نہیں ہے آپ اگر اس میں کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بات کیجئے یا بے روزگاری کی بات کرنا ہے غلط ہے تو پھر آپ بات کیجئے اسی طرح مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور خاص طور پہ جو فرسٹریشن نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے بے روزگاری کی وجہ سے بڑھتی چلی جائے رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے جو حالات ہو رہے ہیں تو اگر میڈیا پہ یہ چیز دکھائی جاتی ہے تو کیا وہ یا تو آپ کہیں کہ وہ غلط دکھا رہے ہیں تو ہم بھی مانیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بہت سی چیزوں میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز واضح رکھیں دیکھیں یہ جو کہہ دینا کہ ماضی میں بھی حکومتیں اسی طرح کرتی رہی ہیں یہ تھوڑا سا غلط ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ حکومت اس نے میڈیا پہ پابندیوں کی کھلے عام بات کی ہے ابھی بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے زائرہ کے حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دیں گے تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی دیکھیں دو حکومتیں رہی ہیں نواز شریف کی بھی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ کلپ نکلوا کے دیکھیں میں تو خود ظاہر ہے کہ روز کا میرا کام ہی یہی رہا ہے کلپ اگر اس کے نکلوا ہے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ایسے لگتا تھا جیسے پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ خلاف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہے تباہی مچی ہے لیکن ہم نے ایک چیز ہمیں اطراف کرنا چاہیے پیپلز پارٹی نے اس طرح ریکٹ نہیں کیا اس کے بعد نون کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی اتنا زیادہ ریکٹ نہیں کیا گیا جو اب کیا جا رہا ہے پرائم میسٹر کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ اپنی کابینہ کو اب کابینہ کو پہلے ہی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اب اگر ان کو کوئی شکایت ملتی ہے وہ اس پہ بھی کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں حکومت جب آپ کرنے آئے ہیں تو آپ کو کام کرنا ہے آپ کام کریں تو میڈیا دکھائے گا میڈیا اچھا دکھائے گا جب کام ہی نہیں کرے تو میڈیا کیا دکھائے گا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو اچھی بھی چیزیں ہیں موجودہ حکومت کی وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جب کرپشن کی کیسز یا نیاب کی کیسز جو ہے وہ ان پارٹیز پر بنے تو ہم نے دکھا ہے کہ عمران خان نے جو بات کی تھی کرپشن کیا ان پارٹیز کو پکڑوں گا وہ بھی ہم نے بالکل دکھایا ڈاکٹر بشارہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا پچھلی حکومتے بھی یہ بات کرتی نہیں ہیں آپ تو عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں ڈیٹھ سال بعد تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ معیشہ ٹھیک ہو جائے گی صدھار آ جائے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گی اب چیزیں اگر بہتر نہیں ہو رہی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ میڈیا اور اخبار نہ دیکھیں تو یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات پھر جائز ہے یا ایسی بات کرنا درست ہے دیکھیں مشرف صاحب کے اقتداء سنبھالنے سے پہلے ملک میں صرف ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویجن اور اس پر صرف وہ خبریں چلتی تھیں جس میں دیکھیں حکومت رہی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بھی پیپلز پارٹی کی بھی کوئی یہ پرائیوٹ چینل سے انہوں نے نہیں آنے دیے اس پر پی ٹی وی پر صرف حکومت کی خبریں چلتی تھیں اور سب اچھا دکھایا جاتا تھا پھر لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے کہ حالات ملک کے اصل کیا ہیں بی بی سی دیکھا کرتے تھے بی بی سی سنا کرتے تھے بی بی سی اردو سرویس جو ہے وہ وہ کام کرتی تھی جو آپ کا پرائیوٹ میڈیا ہے کر رہا ہے مشرف صاحب نے پہلی دفعہ ملک میں پرائیوٹ چینلز کو آزادی دی اور وہ جو مرضی کہتے رہے اور سب سے زیادہ کے ڈیسائزنوں نے مشرف صاحب کو ہی کیا اور پھر وہ ان کے خلاف استعمال ہوا میڈیا بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے اس حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اگر میڈیا مینسٹری میڈیا کو چلیں بند کر دیں آپ پی ٹی وی لے ہیں تو اب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ایک ایک جو خبر ہے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی خبر آپ کی یا اپوزیشن کی وہ اس پر لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور دن میں پچاس دفعہ آتی ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے اب یہ میڈیا ریولیشن آ چکا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے آپ یہ کریں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا بھی غلط رپورٹ کر رہا ہے آپ عوام میں خود کیوں نہیں جاتے جیسے آپ نے پرسوں گئے ہیں آپ نے پوچھا کہ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں تمہیں مہنگائی سے پریشان تو نہیں ہے انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں اس طریقے سے آپ اپنے خلقوں میں جائیں جہاں سے آپ نے ووٹ لیے آپ یکیل کریں کہ وہ جو آپ کے منسٹرز اور ایم ایس جو کہ ہر ٹیلی فون کال کا ہر میسج کا پہلے جواب دیتے تھے اب وہ نہ اپنا فون اٹھاتے ہیں نہ کسی میسج کا جواب دیتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے آپ کسی منسٹرز سے ملنا چاہیں تو وہ آپ مل نہیں سکتے کیونکہ اب وہ حکومت میں آ چکے ہیں اب مستر چھوڑے ایم این ایز نہیں پک کرتے ارنہ کوئی میسج کا جواب دیتے ہیں تو آپ جائیں آپ جا کے عوام سے خود پوچھیں آپ نہ میڈیا پر جائیں آپ پوچھیں تو صحیح جا کر دیکھیں تو صحیح ہم جاتے ہیں اور جس طریقے سے عوام جو ہے جب قیمت پوچھتی بشارہ صاحب لیکن آپ کو وہ ان کا ریکشن ہوتا ہے جس طریقے سے وہ گالیاں ٹھیک ہے بشارہ صاحب لیکن کہ ہم یہی کہیں گے کہ موجودہ حکومت کا اصل مسئلہ میڈیا نہ بنے جو ان کی کارکردگی ہے وہ بنے لیکن شاید جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا ہی ان کا اصل مسئلہ شاید نظر آ رہا ہے عبدال خان صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر بات یہ ہے کہ جہاں پہ تنقید نہیں ہوتی وہاں پہ اصلاح نہیں ہوتی لیکن جب مافیا بن جائے میڈیا تو اس کی کنٹرول کے لیے بھی ان کے پاس پیمرہ ہے اس پیمرہ کو وہ ایک ادارہ ہے جو پریس کو دیکھنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی چیز خلط ہوتی ہے تو اس کو چیک انڈ بیلنس کا نظام لازمان ہونا چاہیے اب آپ کو پتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کس کس کے اشارے پر چڑنا ہے تمام اچھی چیزوں کو بھی برا پیش کرتے ہیں کچھ ادارے ایسے ہیں ابجیکٹیولی بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اس پہ میں یہ جو چھوٹے چینلز ہیں اس پہ آپ کو ایک صحیح رائے مل جاتی ہے کہ جہاں پہ حکومت نے اگر کوئی اچھی چیز کی ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں حکومت کی خرابیاں اور ویکٹنسز ہیں وہ بھی ان کو بتانے کیلئے لوگ موجود ہیں لیکن بڑے چینلز جن کے اپنے مفادات ہیں اور وہ حقیقت ہے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر بشارت صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں اب سوشل میڈیا اتنا زبردست ہو چکایا کہ جیسے کل پر سو میں نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیلیز نے جو زائونسٹ نے وہ ایک جیو کا گھر جلا دیا کہ اس نے چندہ نہیں دیا وہ بلکل مجھے امکیو ایم کا خیال آیا کہ امکیو ایم والے ٹھیک ہے عبدالخان صاحب لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ میڈیا بن چکا ہے نو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقتا موجودہ حکومت کی نظر میں موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اچھے ایڈوائزر نہیں ہے ان کے پاس مخلص لوگ نہیں ہے ان کے پاس سنسیریٹی کی کمی ہے یہاں پہ وہ لوگ آئیں جن کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا تو کسی نہ کسی طریقے سے جاگے انہوں نے میڈیا مافیا بن جائے تو پیمرا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر میڈیا میں ایسی کچھ چیز ہے تو پیمرا کنٹرول کرنے کے لئے ہے لیکن یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ بالکل مہنگائی اور بیرزگاری ہے میڈیا کو ہٹ کے آپ یہ دیکھیں کیونکہ میڈیا میں عوامی لیول پر بات ہو رہی ہوتی ہے بہت شکریہ اپنے ایکسپرٹ سے شکریہ دا کرتے ہیں یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجے اجازت اللہ نگے بان روز دیں اس کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں مجھے دیجے